بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ڈاکٹر حضایت بنگرش ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں آج بات کرتے ہیں ایک اور یونیورسٹی کی جس کا نام ہے چفنگ یونیورسٹی اور یہاں پہ سپٹیمبر انٹیک کے لئے ایم بی بی ایس میں داخلے جاری ہے اگر بات کر لیں اس یونیورسٹی کی تو یہ کافی پرانی یونیورسٹی ہے تقریبا انیس سو ستاون میں یہ یونیورسٹی بنی تھی اور یہ چفنگ سٹی میں ہے جو انر منگولیا چائنا میں واقع ہے اس کو یہ یونیورسٹی جو ہے ایم بی بی ایس کے لئے اس کو پی ایم سی نے اپروف کیا ہے ڈبل اے چونی بھی اپروف کیا ہے اور یہاں پہ دو سو سے زیادہ سٹوڈنٹ چفنگ یونیورسٹی میں ایم بی بی ایس سٹڈی کر رہے ہیں بات کر رہے ہیں یہاں پہ تری افیلیٹڈ ہاسپٹل ہے اور یہاں سے آلریڈی چار بیچز انٹرنیشنل سٹوڈنٹ کے گریجوئٹ ہو چکے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے یہ یونیورسٹی آپ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ پرانی یونیورسٹی ہے جو فورنسٹوڈنٹ کو لے رہی ہے اور جو گریجوئٹس ہوتے ہیں جو فورنسٹ گریجوئٹ ہوتے ہیں وہ یو ایس ایم ایلی پلیم ایم سی وغیرہ کے اگزیم بھی لے سکتے ہیں تو اس یونیورسٹی میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے کہ سٹوڈنٹ وغیرہ کا ایشو ہو چیف آنسٹوڈنٹ یونیورسٹی کی فی سٹکچر کی اگر بات کر لے تو یہ ون پلس فائف یئر کی ٹوٹل سٹڈی ہے سپٹیمبر انٹیک دوہزار پہیس میں تو اس کی اگر کریں سٹوڈنٹ کے الیجیبیلیٹی کے حوالے سے تو کم از کم سکسٹی پرسنٹ مارس پری میڈیکل انٹرمیڈیٹ میں ہونے چاہیے جو ہائیر سیکنڈی سکول سیٹیفکیٹ ہوتا ہے یا ٹویلیئر ایڈیوکیشن ہوتا ہے وہ پری میڈیکل میں ہونا چاہیے اور اس کے سکسٹی پرسنٹ مارس ہونی چاہیے ایج لیمٹ جو ہے وہ سولہ سے تئیس سال ہے اور پہلے کال یہ ہے کہ آپ نے چائنیز سٹڈی کر دیا یہ ذہن میں یاد رکھے کہ اس میں پہلے سال چائنیز ہوگی اور سٹوڈنٹ کو ایچ ایس کے تری پاس کرنا پہلے سال میں ضرور ہے ایچ ایس کی تری ایس کمپیر ٹو ایچ ایس کے فور کے مقابلے میں آسانی سے پاس ہو سکتا ہے تو یہ چیز ہے اور اس کے بعد آپ نے فائیو ایئرز ایم بی بی ایس سٹڈی کر دیا تو یہ سکس ایئرز کی ٹوٹل سٹڈی ہے لیکن ون ایئر چائنیز کا ہے تو یہ بھی لازمی ذہن میں یاد رکھے اپلیکیشن فیس میں وہ ہزار آر ایم بی ہے نان ریفنڈبل ہے اگر فیس سٹرکچر کی بات کر لے تو جو پہلے سال کی ٹوٹل ایکسپنس ہے اس کو آپ کہہ سکتے فرس سمسٹر کی تری تاؤزن تری ہنڈیڈ یوئیس ڈالر ہے اس میں آپ کی ٹوئیشن فی انکلوڈڈ ہے ہاسٹل فیس انکلوڈ ہے اور اس کے علاوہ منیڈمنٹ چارجز ہو گئے ایڈویشن چارجز ہو گئے آفیس کی جو چارجز ہیں جی ایڈوی ٹو فارم ہوتا ہے جی ایڈوی ٹو فارم جس پہ ویزا ملتا ہے کوریر چارجز ہے اور پیک پیک اپ جو وہاں پہ آتے ہیں ائرپورٹ سے جو پیک اپ ہے اس کی چارجز انکلوڈ ہے اور اس کے علاوہ ریزنس پرمٹ ہے اور اس کے علاوہ میڈیکل چیک اپ اور انشورنس پیس میں انکلوڈ ہے جو آر ایم بی میں پہ ہوتا ہے لیکن یوئیس ڈالر میں اگزیمیٹلی فس سمسٹر میں تری تاؤزن تری ہنڈیڈ یوئیس ڈالر ہے اور اس کو بعد آپ سیکنڈ سمسٹر میں صرف سولہ سو پچاس یوئیس ڈالر اور پے کریں گے تو یہ تقریباً ہو گئے تقریباً آلموسٹ فائف تاؤزن یوئیس ڈالر فسٹ یئر کی جو سٹیڈیز کی چارجز ہیں تو اس میں آپ کی اکموڈیشن ہاؤسٹل اور سارے چیزیں میڈیکل وغیرہ ہے اس میں فود انکلوڈ نہیں ہے اور ائر ٹکٹ اور سٹیشنلی کی چارجز اس میں انکلوڈ نہیں ہے تو یہ بھی ذہنے میں یاد رکھیں سیکنڈ یئر سے جو چارجز ہیں وہ پھر تری تاؤزن ٹو ہنڈر یوئیس ڈالر پر یئر ہے جس میں ہاؤسٹل فیس ہے ٹوئیشن فیس ہے اور آپ کی میڈیکل وغیرہ جو ویزا ایکسٹینشن فیس ہے وہ بھی انکلوڈن ہے تو آپ کہہ سکتے کہ تری یہ کافی افورڈیبال انیورسٹی ہے تو یہ آپ وہ کر سکتے ذہن میں آخری سال جو ہوتا ہے وہ سکس تیئر جو ہوتا ہے وہ انٹرشپ ہوتا ہے اگر انٹرشپ آپ چائنا میں کرتے ہیں تو آپ کو فل ٹوئیشن فی پے کرنے ہوگی لیکن اگر آپ چائنا بھی نہیں کرتے پاکستان میں کرنا چاہے تو ہاف فیس آپ پے کریں گے تو یہ بھی ایڈوارٹیج ہے تو اوہرحال اگر آپ دیکھیں تو اس یونورسٹی کے ایکسپیسس کافی کم ہے اور یہ یاد رکھیں کہ اس کی جو فیس ہوتی ہے وہ آر ایم بی یا یوان میں پے ہوتی ہے جو چینیز کرنسی ہے اور ایک دفعہ فیس پے کریں گے پھر ریفرنٹیبل نہیں ہے اور یہ بھی آپ یاد رکھیں چونکہ ابھی آپ اپنے ایڈویشن لے رہے تو پہلے سال چینیز ہے تو آپ کو مطلب جو بھی آپ کے بند دو تین ضائع ہوئے ہیں تو اس کا کوئی ڈیس ایڈوارٹیج نہیں ہوگا کیونکہ سکنڈ یئر آپ کا سپٹیمبر دوہزار چوبیس سے ہوگا تو اس میں جو پہلے سال کا ہے آپ کو پہتا ہے کیونکہ چینیز ہے تو اس میں آپ کو فائدہ ہی ہے باقی سٹیشنری جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا سٹیشنری ہو گیا ہے بیڈنگ ہو گئی فوڈ ایکسپنسز ہو گیا ہے ائر ٹکٹ یہ اس پیکیج میں ایکلوڈڈ نہیں ہے اور یہ سٹوڈنٹ کو پی ایم ڈی سے کے رول بھی فالو کرنا ہوگے اور اس کے علاوہ یونیورسٹی ہو گئی یا چفہ یونیورسٹی اور منسٹی آف ایڈوکیشن کی جو رولز ہیں اس کو فالو کرنا ہوگا اور اس کے علاوہ وہاں پہ جو بھی رولز ہوں گے گورنمنٹ کے وہ آپ نے فالو کرنا ہے اوہرحال اگر آپ دیکھیں تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایچ ایس کی ایچ ایس کی تری پاس کرنا لازمی ہے بعض یونیورسٹی میں ایچ ایس کے فور ہے جو کافی کمپلیکٹڈ ہوتا ہے لیکن اس میں تری ہے تو یہ بھی آپ کو لیے ایڈوانٹیج ہے دوسرا یہ ہے کہ فیس فائیو تاؤزنڈ تک فرسٹیئر میں ہے اور اس کے بعد تری تاؤزنڈ ٹو ہنڈڈ تک ہے تو بہت ہی جو لو بجٹ سٹوڈنٹ ہے جن کی بجٹ زیادہ نہیں ہے جس طرح پاکستان میں ڈالرز کا ریڈ چل رہا ہے تو ان کے لیے یہ سب سے بیسٹ یونیورسٹی ہے اگر آپ نے اس میں ایڈوانٹیج لینا ہے تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے پاکستان میں ہم آپ کو آفیس کا ایڈریس بھی دے سکتے ہر چیز آپ کر سکتے تو انشاءاللہ جتنی بھی گائیڈنس ہوگی وہ آپ کو پروائیڈ کریں گے اور آپ اس کے علاوہ بھی آپ کے اگر کوئی کوئیسٹن ہو یا کسی اور یونیورسٹی میں آپ نے داخلہ لے رہا ہو تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ویٹس اپ پہ تینک یو اللہ حافظ